یا کسی نے میرے چہرے کی تصویر کھینچ کر وہ تصویر میرے آنکھوں کے سامنے لے آیا اور میں نے کہا یہ میری تصویر ہے تو یہ جسمانی روپ ہمارا اصل استے تو نہیں ہے تو ہمارا ایک جو اصلی استے تو ہے وہ آتما کے روپ میں ہے جو پرماتما کی انشے ہیں تو اب اگلا سوال کیا پرماتما کی جاتی ہے کیا پرماتما برامن چھتری ویش یا حریجن ہے کیا پرماتما ہندو یا مسلم یا سکھ یا عیسائی یا یہودی ہے اگر پرماتما کی کوئی جاتی نہیں تو اسی کی انش آتما ہے جو ہمارا اصلی است ہے تو پھر ہم پھر کس طرح کے بھید بھاو کرتے ہیں یہ ہماری اگیانتہ ہے تو اسی لئے کہا ہے کہ سیلف ریالائزیشن تھرو گارڈ ریالائزیشن کہ جب اس مول کو جانا تو سویم کی پیچان ہوئی اگر بوند کا سامنا کبھی بھی ساغر سے نہ ہو تو وہ اپنے اصلی وجود کو جان ہی نہیں سکتی وہ اپنے آپ تک اس روح میں سیمت رہے گی لیکن ساغر کو جانا تو پتا چلا میں تو اس ساغر کی ہی بوند ہوں اس طرح سے یہ آتما بھی جب تک مول کو نہیں جانتی یہ اپنے آپ کو جسموں کے ساتھ ایڈینٹیفائی کر لیتی ہے یہ کیول من نہیں آتما بھی مننے لگ پڑتی ہے کہ میں برامن ہوں میں چھتری ہوں میں ویش ہوں میں حریجن ہوں میں گجراتی ہوں میں راجستانی ہوں میں نیپالی ہوں میں چائنیز ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو آتما بھی ایڈینٹیفائی کر لیتی ہے اپنے آپ کو شریر کے ساتھ جو حقیقت نہیں ہے یہ اس سے جدا ہے شریروں سے جدا ہے سنسکتیوں سے جدا ہے یہ تو نرمل جیسے سورے اور سورے کی کرنے تو سورے کی جاتی نہیں تو پھر کرنوں کی کہاں ہوگی تو یہ ایک جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بھی جو مہا پرشو نے کہا کہ یہ جس کو جاننے کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر آتما کو بودھ نہیں ہوگا اگر بودھ نہیں ہوگا تو یہ آتما کا آوہ گمن کا بندن سوابت ہونے والا نہیں ہے یہ اسی طرح سے جنمتی مرتے رہے گی شریروں کے روپ میں یہ انہی کو دھارن کرتی رہے گی جیسے بھوان کرشن نے کہا کہ آتما جیسے جسم دھارن کرتی ہے جیسے کہ کوئی وستر دھارن کرتا ہے کوئی جسم وستر دھارن کرتا ہے ویسے ہی یہ آتما شریر دھارن کرتی ہے یہ وستر بدلتے رہتے ہیں لیکن کیول اور کیول یہی نہیں کہا ہے انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آتما مجھ ویناشی کو میرے اصل روپ میں جان لیتی ہے تو اُس کو پھر موکش اور مختی پرابت ہو جاتی ہے پھر وہ آتما شریر دھارن نہیں کرتی ہے پھر وہ موکش کی پاتر بن جاتی ہے جو مجھے میرے اصل روپ میں جان لیتی ہے مجھ ویناشی کو میرے اصل روپ میں جان لیتی ہے جو کنتی کا جایا نہیں جو میرا اصلی ویناشی روپ وہ اUS کو جان لیتی ہے پھر وہ یہ وست دھارن نہیں کرتی ہے شریر روپی تو اسی لئے اس انسانی جنم کو یہ بہت محتو پرابت ہوا ہے اسی لئے کہا ہے کہ ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بدلے جائے بڑے بھاگ ماں نوشتن پاوا سرد اللب صدگنتہی گاوا کہ بڑے بھاگوں سے یہ جنم ملا ہے کس لئے کیا کھانے کے لحاظ سے سونے جاگنے کے لحاظ سے کہ آپ بھوگ کے لحاظ سے اس کارن یہ بڑے بھاگ ماں نوشتن پاوا یہ تو انہی یونیوں میں بھی ہو جاتا ہے بھوگ وہ بھی یونیاں کر لیتے ہیں بھوجن وہ بھی کر لیتے ہیں سنتان ان کو بھی پرابت ہو جاتی ہے جتنی بھی یونیاں ہیں پشو کے روح میں جانور کے روح میں پنچیوں کے روح میں ساگر پانی میں سمدروں میں پیدا ہونے والے جنتوں ان کو بھی سنتان پرابت ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے تو پھر انسان کا کوئی محتو نہیں ہے ندرا بھوجن بھوگ بھے یہ پسو پرک سمان گیان ادھک اکنرن میں گیان بنا پسو جان تو یہ ایک وشیشتہ ہے انسان کو جو موقع کے روح میں ملے ہیں کہ یہ اپنے پریتم اپنے مول پرماتواں کی پیچان کر سکتی ہے اسی لئے ہیرے جیسا جرم ہیں اور اگر یہی کام نہیں کیا تو پھر کوڑی بدلے جائے پھر اپنے جنم کی جیون کی قیمت وہ کوڑی ڈالتا ہے تو یہ نادانی مانی جاتے ہیں انسان کی کہ جنم تو ہیرے جیسا ملا ہو اور اس کا مول یہ کوڑی ڈالے تو یہ نادانی مانی جاتے ہیں سمجھداری نہیں ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہیرہ آئے اور وہ اس کو کنکر کی طرح یوں ہی پٹک کر زمین پر پھینک دے مٹی میں پھینک دے اس کی پرواہ نہ کریں اس کو کون سمجھدار کہے گا کہے گا یہ تو مورک ہے ہیرہ اتنا قیمتی اور یہ دیکھو نالی میں پھینک رہا ہے یہ دیکھو ایسے ہی پھینک رہا ہے یہ مورک ہے یہ نادان ہے یہ بامرہ ہے سمجھداری نہیں کہی جاتی ہے اسی طرح سے اگر انسانی جیون ملا ہے ہیرے جیسا تلے تو پھر انسان تو اس کی قدر بھی کر لیں اور وہ قدر ہوگی تب جب اسی جنم میں آ کر تو آتما کا ناتا پرماتما سے جوڑ لے گا اسی لئے جیون مکتی کی بات کہی ہے اسی لئے کہا ہے کہ اب تو جائے چڑے سنحاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھئے ہیں کوئی نہ سکے پہچانے کبیر جی نے یہ کوئی شریر چھوڑنے کے بعد آواز نہیں دی شریر میں رہ کر کہہ رہے ہیں کہ اب تو جائے چڑے سنحاسن مجھے اب وہ سنحاسن پرابت ہو گیا ہے جو بڑے راجہ مہاراجاؤں کو نہیں پرابت ہوتا ہے مجھے وہ سنحاسن پرابت ہو گیا ہے اب تو جائے چڑے سنحاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھئے ہیں کوئی نہ سکے پہچانے کہ اب رام اور کبیر میں بھید نہیں رہا ہے ایسا سنحاسن پرابت ہو گیا ہے اور یہ شریر روپی برتن ٹوٹ جانے کے بعد کی اب بات نہیں کر رہے ہیں وہ وہ اس برتن کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پا لیا ہے ابھی بھی آپ بھجن گا رہے تھے کہ ہم نے پایا ہے پایا ہے کچھ پایا ہے میرہ بھائی نے بھی کہا ہے کہ پایو ری رام رتن دھن پایو وستو و مولک دینی میرے سدگر کر کرپا اپنایا میرہ کو بھی پرابت ہوا کیا پرابت ہوا دولت وہ تو راجہ کی سمتان ہے راجہ کے گھر میلوں میں پیدا ہوتی ہے رشتہ بھی اس کا راجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ دنیاوی پدارتوں کی پرابتی نہیں جو پرابت ہوا ہے وہ ہی اس کو نچا رہی ہے وہ ناچ رہی ہے وہ گلی گلی آواز دے رہی ہے کہ پایو ری رام رتن دھن پایو وستو و مولک دینی میرے سدگر کر کرپا اپنایا کہ یہ وستو و مولک جس کا مول نہیں ڈالا جا سکتا ہے دنیا کی تمام دولتوں کو ایک طرف رکھ دیں اس کا مول ڈال دیں نہیں یہ تو ایک سوانس کا بھی نہیں مول ڈال سکتے دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور دوسری طرف ایک سوانس ہمارا کیول ایک سوانس کوئی اتنی دولتوں سے ایک سوانس بھی نہیں خرید سکتا ہے گیا سو گیا تو ایک سوانس کی قیمت تمام دولتیں نہیں ڈال سکتی تو یہ پربو کی قیمت کیا ڈالیں گے اس حری کی قیمت کیا ڈالیں گے اسی لئے کہا ہے کہ وستو امولک یہ امولے وستو مجھے ستگروں نے دی ہے جو رویداز جی کے روم میں میرا بھائی کو پرابت ہوتے ہیں اور وہ اس کے گیان چکشو دے دیتے ہیں جو سویم شام نے بھگوان کرشن نے ارجن کو کرکشت کے میدان میں وہ گیان چکشو دیئے تھے وہی میرا جو اننے بھکت ہے شام کی جو شام کی مورتی تو بچون سے اپنی گودی میں اٹھائے رکھتی تھی سرانے رکھ کر سوتی تھی اپنے پاس سر کے پاس رکھ کر سوتی تھی اتنا سنے اتنا پریم شام کے پرتی لیکن وہ یہ بھی اس کو محسوسیت ہوتی تھی کہ یہ منزل نہیں ہے منزل تو ابھی میں نے پائی نہیں ہے یہ سنے اور پریم میرا ضرور ہے شام کے پرتی لیکن ابھی منزل نہیں تو منزل تو رویداز جی میرا کو پردان کرتے ہیں ابھی ناشی شام کا اصل ابھی ناشی روپ جنا کر گیان چکشو دیکھ کر تو اسی طرح سے اگر اننے بھکتی میرا کہ آج ہم نگمے گا رہے ہیں وہ بھی بھگوان کشن کی آکرتی تو پاس رکھتی تھی لیکن پونتا تو اس نے تب مانی جب شام کے اصلی روپ ابھی ناشی روپ کو جانا تو ہم بھی وچار کریں کہ ہمارا بھی پریم ہمارے من میں بھی صدکار ہمارے من میں شردہ گروہ پیر پیغمبروں کے پرتی ہے لیکن جو ابھی ناشی روپ ہے اس سے ابھی ہم انجان ہیں انجان ہیں اسی لئے تو ہم کبھی اس کو سات آسمانوں کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ یہ پرماتمہ سات آسمانوں کے اوپر ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ پور دشا میں بستا ہے کوئی اس کو پروت پہ کوئی اس کو گفا میں کوئی اس کو جنگلوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے اسی لئے کہنا پڑا کہ وست کہیں ڈھونڈت کہیں کس بھی دیاوے ہاتھ کہے کبیر تب پائیے جب بھیدی لیجئے ساتھ کہ یہ وستو ہے کہاں پر اور ڈھونڈی کہاں جا رہی ہے یہ ہماری اگیانتہ اگیانتہ ہے اسی لئے تو ہم اس پرماتمہ جو اسیمت ہے اس کو ہم سیمت کر دیتے ہیں ایک دشا میں سیمت کر دیتے ہیں آسمانوں کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں جو سربی اپی ہے جو کنکن میں ہے زمین زمان کے بکے سمست ایک جوت ہے جو زمین زمان میں سمائی ہوئی ہے جلست ہوئی تھلست ہوئی جلتھل مئیل پوریہ سوامی سرجنہار کہ یہ جلتھل میں سمایا ہوا ہے ہر رگے ہر تھائیں ہر زرے زرے میں کس شان سے ہر زرے میں کس شان سے تم جلوہ نما ہو ہر زرے میں سورت تیری ہر پتے تیرانہ ادھر ادھر چار چفیرے تیری سورت تک داہاں یہ افتار بانی میں بھی پڑتے ہیں کہ ہر زرے میں ایک طرف ہر زرہ اور دوسری طرح ہم اس کو سیمت کر دیتے ہیں یہ ہماری اگیانتہ ہے تو مہاپور سنت جن کہتے ہیں شاعر لوگوں نے بھی کہا ہے کہ خدا وہ ہرگز خدا نہیں ہے جو ادھر تو ہے اور ادھر نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا گنہ ہے سرب یا پکتہ اومنی پریزن اور ہم اس کو سیمت کر دیتے ہیں